موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو انسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیمسٹونز اصلی مستنت اور میاری جیمسٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیمسٹونز سٹرالوجیر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرالوجیر سید محمد علی زنجانی اسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم لوگ جس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس میں ہم ٹرانزٹ کا انیلیسس کریں گے کہ وقتی ذائچہ یا جو سیاروں کی پوزیشن ہے وہ کرنٹ پوزیشن پر کہاں پہ ہوتی ہے کیسے بیہیو کرتی ہے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے دشاہ پیریڈز جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کسی بھی ذائچہ کے اندر اگر ہم نے اس کا انیلیسس کرنا ہو تو 50% دشاہ پیریڈز کے اقارڈنگلی ذائچہ جو ہے وہ اپنے اثرات دے رہا ہوتا ہے اور 50% جو بھی سیاروں کی کرنٹ پوزیشن ہوتی ہے جس کو ٹرانزٹ کہا جاتا ہے اس حوالے سے وہ اپنے اثرات دے رہا ہوتا ہے اس کا ایک اور ورڈ بھی ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ یا مختلف سافٹوئرز میں جا کے کہیں پہ بھی دیکھیں فیلحال میں اپنے سافٹوئر کی بات نہیں کروں گا اس کو گوچر بھی کہا جاتا ہے کہ گوچر کے نام سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہاں بھی دیکھا جاتا ہے آج ہم لوگوں نے جو ڈسکس کرنا ہے ٹرانزٹ پوزیشن ٹرانزٹ کے حوالے سے انالیسس جو کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کو یہ معلوم ہے کہ آپ سافٹوئر میں ٹرانزٹ پوزیشن کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی سافٹوئر کے اندر اپشن ہے اگر آپ مین میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک اپشن ہے پراسنا کے نام سے پراسنا کو جب آپ کلک کریں گے تو جو بھی آپ کے لیپ ٹاپ میں ڈیٹ اور ٹائم چل رہا ہوگا آپ دنیا میں جہاں پہ بھی موجود ہیں کس بھی زون میں آپ بیٹھے ہیں جس بھی زون میں بیٹھے ہیں اس زون اس زون اور اس ٹائم کے مطابق جو بھی وہاں کا کرن زائچہ ہوگا وہ پراسنا کیلکولیٹ کر کے اسی وقت آپ کو بتا دے گا کہ وہ اس وقت کا موجودہ زائچہ ہوگا اس وقت میں نے سکرین پہ ایک مثالی ڈائگرام آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے ہماری چونکہ آج کلاس ہے نو اکتوبر کو ہماری کلاس ہوتی ہے پانچ بجے تو اس وقت آپ کے سامنے جو زائچہ موجود ہے یہ نو اکتوبر شام پانچ بجے کا زائچہ ہے اور اس کے مطابق جو بھی پلانٹری پوزیشن ہے وہ اس زائچے کے اندر میں نے ڈرا کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپلیکیبل ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ مشتری نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن بدلی آج کل مشتری ریٹو گرڈ ہو کر واپس برج جدی میں چلا گیا یا زہل جو ہے وہ برج جدی میں موجود ہے کمر جو ہے وہ چل رہا کمر درکرب میں چل رہا یعنی نیج کا چل رہا ہے تو جب ہم اپنا زائچہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہم جو بھی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلان سیارہ خراب ہوا لیکن اس کے جو امپیکٹ اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی کے اوپر مرتب کیوں نہیں ہو رہے کیوں ہم لوگ ایک بہتر طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یا اگر کوئی سیارہ شرف کا ہو گیا اور لیکن ہمارے زائچے کے مطابق یا ہماری لائف کے اوپر کوئی امپیکٹ اس کا کیوں نہیں آ رہا یہ دیکھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو بھی زارک سائن ہے جو بھی آپ کا زارک سائن ہے اس کے مطابق آپ کی لائف کے اوپر چیزیں ایمپلیمنٹ ایس سیچ نہیں ہوتی انلس اور انٹل جب تک آپ اپنا بائی برتھ زائچہ نہ دیکھیں اور اس زائچے کے اندر یہ نہ دیکھ لیں کہ جو بھی سیارہ اپنی پوزیشن چینج کر کے نیچ کا ہوا یا اچھ کا ہوا یعنی حبود کا ہوا یا شرف کا ہوا وہ آپ کے زائچے کے کون سے گھر میں ہوا کس گھر کے اندر اس کا پڑاؤ ہے کس گھر کے اندر اس کا آنا ہے کس گھر کے اس نے اثرات کو ہائلٹ کرنا ہے یا خراب کرنا ہے اس کے مطابق زائچہ جو ہے وہ بہیف کر رہا ہوتا ہے اس وقت پانچ بجے کے مطابق جو بھی وقتی زائچہ بنا ہے پراسنا میں جا کے وہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ نمبر ٹویلو جہاں پر لکھا ہوا ہے ٹویلو کا مطلب ہے پائسز کہ اسینڈنٹ اس وقت آسمان پہ جو برز تلو ہے جس کو کلکولیٹ کر کے راولپنڈی پاکستان کے لانگیچیوٹ لیٹیچیوٹ کے مطابق زائچہ نے جو بھی سٹارس کی پوزیشن کی تو اسینڈنٹ جو ہے وہ اس وقت پائسز آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس زائچے کے پہلا گھر اور اس زائچے کا جو دسویں گھر ہے ان دونوں کا لارڈ پلانٹ جوپیٹر گیارویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اب ہم دوسرے گھر کی اور آٹھویں گھر کی بات کریں کہ اس کا لارڈ پلانٹ جو ہے وہ زائچے کے ساتھویں گھر میں موجود ہے مارس اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے گھر کی اور آٹھویں گھر کی کہ تیسرے اور آٹھویں گھر کا لارڈ وینس جو ہے یہ اس وقت نائن تھاوس میں موجود ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ چوتھا گھر اور ساتھویں گھر ان دونوں کا لارڈ مرکری جو ہے شرف کا موجود ہے لیکن شمس کے بالکل قریب ہے اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں زائچے کا پانچویں گھر مول ترکون کا مالک کمر جو ہے وہ اس وقت نویں گھر میں نمبر ایٹ جہاں پہ لکھا ہوا ہے یعنی سکورپیو میں نیچ کا بیٹھا ہوا ہے خراب ہو کر بیٹھا ہوا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی کہ چھٹے گھر کا جو شمس ہے وہ زائچے کے ساتویں گھر میں موجود ہے تو اس طرح سے اس زائچے کا انالیسس کیا جاتا ہے اور آگے رہ گے دو گیاروہ گھر اور باروہ گھر ان دونوں کا لارڈ پلانٹ سیٹرن جو ہے وہ زائچے کے گیاروہ گھر میں یعنی اون سائن کا اپنے ہی گھر میں پڑا ہوا ہے اب آپ لوگوں کا جو بھی اسینڈنٹ ہے سب سے پہلے ان چیز کو اڈسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کا اسینڈنٹ ایریز ہے مثال کے طور پہ یہاں پر جدہ نمبر ٹویلو لکھا ہوا ہے ٹویلو کی جگہ اگر آپ کے پیدائشی زائچے میں جب آپ پیدا ہوئے جس وقت پہ آپ پیدا ہوئے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس کے مطابق اگر آپ کا اسینڈنٹ جو ہے وہ ایریز ہے تو ایریز کے مطابق اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو آپ کے زائچے میں یہ جو دوسرا گھر ہے یہ برج سور یعنی ٹورس کا بنتا ہے اور اسی طرح راہو راہو جو ہے یہ آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے گا کہ ایریز اسینڈنٹ والوں کے زائچے میں راہو کی جو موجودہ کرنٹ پوزیشن ہوگی وہ دوسرے گھر میں ہوگی اس کے بعد آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایریز اسینڈنٹ ہے تو زائچے کا چھٹا گھر بنتا ہے ورگو ایریز ٹورس جمنائے کینسر لیو ورگو کہ یہ جو تین پلانٹس مارس سن اور مرکری جو اس وقت یہاں پر نمبر سکس میں موجود ہیں وہ پھر یہاں پر آ جائیں گے چھٹے گھر میں آ جائیں گے اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ایریز اسینڈنٹ کے اندر اگر ایریز اسینڈنٹ آپ یہاں پر سٹ کرتے ہیں یا آپ کا پیداشی ذائچہ ایریز اسینڈنٹ کا ہے تو جو پلانٹس یہاں پر موجود ہیں وہ آٹومیٹکلی آٹھوہ نمبر یعنی سکورپیو سکورپیو کا ہاؤس یہ بن جائے گا اور یہ تینوں کے تینوں کمر وینس اور کیتو جو ہے یہ آٹھویں گھر میں آ جائیں گے کہ آپ کے کرنٹ پوزیشن میں ان تینوں کی جو پوزیشن ہوگی اگر آپ ٹرانزٹ میں جا کے دیکھیں گے تو یہ آپ کے آٹھویں گھر میں آج پانچ بجے کے وقت کے مطابق یہاں پر فال کر رہے ہوں گے کہ یعنی کمر اگر اپنی خرابیاں کمر در اقرب کی خرابیاں آپ کو مل رہی ہیں تو وہ آٹھویں گھر سے ریلیٹڈ مل رہی ہیں اور ایریز اسینڈنٹ کے مطابق کمر کا گھر بنتا ہے چوتھا کے اس گھر سے آیا ہے تو اس گھر کو بھی خراب کر رہا ہے یہاں پر بھی خرابی دے رہا ہے اور اس کی نظر پڑ رہی ہے دوسرے گھر پہ تو سیکنڈ ہاؤس کو بھی خراب کر رہا ہوگا اب اس کے بعد ایریز اسینڈنٹ کے مطابق اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایریز اسینڈنٹ کے مطابق نمبر ٹین جو ہے یہ شفٹ ہو جائے گا یہاں پہ ٹین تھ ہاؤس میں تو سٹرن اور جوپٹر یہ دونوں کے دونوں کرن پوزیشن میں آ جائیں گے زائچے کے دسویں گھر میں اس طرح سے آپ کا جو وقتی زائچہ ہوتا ہے جس کو ہم ٹرانزٹ کہتے ہیں یا پراسنا کہہ سکتے ہیں گوچر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس وقت جو بھی پیدائشی سے آ رہا ہے وہ زائچے میں کہاں پر آج کل چل رہا ہے اس کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ 50% ٹرانزٹ پوزیشن کی وجہ سے سٹارز اپنے اثرات دے رہے ہوتے ہیں اور 50% جس بھی پلانٹ کی دشا انتر دشا پر انتر دشا چل رہی ہو تو وہ اپنے اثرات دے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اس زائچے میں اگر ہم اسنڈنٹ کو ورگو کر دیتے ہیں کہ پہلے ورگو جو ہے وہ یہاں پہ تھا اب ہم ورگو کو نمبر سکس کو یہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں کہ جن کا اسنڈنٹ پیدائشی طور پہ ورگو ہے تو ورگو اسنڈنٹ والے ان کے زائچے میں ان کے فرسٹ ہاؤس میں مرکری سن اور مارس موجود ہوگا اور اگر وہ بلکل سامنے اپنا ساتھوہ گھر دیکھیں گے جو کہ پائسز ہے اس کا لارڈ پلانٹ جو ہے ان کے زائچے کے مطابق جو بھی کیپریکون کا ہاؤس بنے گا وہاں پر موجود ہوگا اس کو دیکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ورگو لبرا سکورپیو سیجٹیریس اور کیپریکون کہ ورگو اسنڈنٹ والوں کا کیپریکون جو ہے وہ بنتا ہے زائچے کا پانچوہ گھر کہ یہاں پر جوپیٹر اور اس کے ساتھ سٹرن جو ہے وہ آج کل موجود ہوں گے ایک اور چیز بھی دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ایک خراب گھر میں چلا گیا ہے نیچ کا ہو گیا ہے ڈبلیٹیشن کا ہو گیا ہے حبود کا ہو گیا ہے لیکن اگر جس گھر میں وہ جا کر حبود کا ہوا ہے اس گھر میں اسی گھر کا مالک آ کر بیٹھ جائے یا اس گھر پہ ایسپیکٹ یعنی اپنی نظر ڈال رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے نیچ بھنگ یوگ یعنی اس سیارے کی جو خرابی ہے اس کی جو شدت ہے خراب کرنے کی اس کو کافی حد تک وہ کم کر دیتا ہے اسی ذائچے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس ذائچے میں جوپیٹر ذائچے کے گیارویں گھر میں بیٹھا ہوئے جو ابھی آج کل کرنٹ پوزیشن میں چل رہا ہے اور یہاں پر جوپیٹر حبود کا یعنی نیچ کا ہو جاتا ہے اب جوپیٹر کے پاس پہلا گھر بھی ہے جوپیٹر کے پاس دسوان گھر بھی ہے یا ذائچے کا کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کا آسینڈنٹ جو بھی ہے اس کے مطابق جوپیٹر جو ہے وہ کیپریکون کے ہاؤس میں چل رہا ہے اب آپ کا آسینڈنٹ اگر جمنائے ہے آپ کا آسینڈنٹ اگر کینسر ہے آپ کا آسنڈنٹ اگر لیو ہے اس کے مطابق آپ دیکھئے کہ آپ کا جوپیٹر کیپریکون کیا کون سا ہاؤس بنتا ہے وہاں پہ فال کر رہا ہے اب جوپیٹر اس مثالی ذائچے کے اندر الیونتھ ہاؤس میں آکے بیٹھ گیا اب الیونتھ ہاؤس میں اسی گھر کا مالک سٹرن زہل بھی موجود ہے تو زہل نے مشتری کی جو نیچ والی کیفیت تھی جو حبود والی کیفیت تھی جو ڈبلیٹیٹڈ تھا اور یہاں پہ آکے جو خرابی دے رہا تھا اس کو بھنگ کر دیا یعنی اس کی شدت کو کم کر دیا جیسے کہ انسان کا ذہن ماؤف ہو جاتا ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی اچھے برے اثرات کرنے کے قابل تو اسی طرح زہل اپنے گھر میں جب آیا جس گھر میں مشتری حبود کا چل رہا تھا اس نے آکے اس کی خرابی کو بھنگ کر دیا یعنی خراب نہیں ہونے دیا اس کی شدت کو کافی حد تک اس نے کم کیا کیوں کیونکہ اپنے گھر میں خود ہی آکے براجمان خود آکے بیٹھ گیا خود آکے وہاں کی کمان اس نے سنبھال لی ہے تو اس وجہ سے اس نے مشتری کی خرابی کو بھنگ کرتے ہوئے اس کی خرابی کی شدت کو کم کیا تو کسی بھی ذائچے کی پریڈکشن کرنے سے پہلے کسی بھی ذائچے کی پیشنگوئی کرنے سے پہلے جس طرح سے میں نے بتایا کہ 50% آپ کی دشا کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے جس بھی پلانٹ کی دشا انتر دشا پرانتر دشا کسی بھی پلانٹ کی چل رہی ہے اس پلانٹ کے اثرات ہائلٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے ذائچے کے مطابق جو بھی آپ کا اسنڈنٹ بنتا ہے اور باقی ہاؤسز کے جو جو پلانٹ بنتے ہیں وہ جس جس ہاؤس میں فال کر رہے ہیں آج کل کرنٹ پوزیشن میں جہاں پر چل رہے ہیں ڈگری وائز وہ کتنی طاقت لے کر آئے تھے پیدائشی طور پر اور اب ان کی ڈگری وائز کتنی طاقت ہے اس طرح سے 50% یہ بہیو کر رہے ہوتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ